چلے ٹھیک ہے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں جو پڑھا تھا بینجین کی سندچنہ کے بارے میں ہم کچھ پڑھ رہے تھے اور ہم نے کیکولے کی ایک سندچنہ دیکھی تھی اور اس کا ویرود بھی دیکھا ہے نا کیکولے کی سندچنہ میں ہم نے دیکھا کی سٹکوڑی سندچنہ ہے جس کے پرتیک کونے پر سی اچھ ہے اور انہوں نے ایک سندچنہ اس طریقے سے دے دی تھی بعد میں جب اس میں ویرود اٹھا کہ اگر یہی سندچنہ پرمنینٹ ہے تو اس میں دو طرح کے آرثو روپ ہونے چاہیے جبکہ بینجین میں صرف ایک ہی آرثو روپ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینجین میں اس طرح کی سمبھاؤنہ نہیں تو انہوں نے اپنی گلتی کو تورنس سدھارا اور سدھار کے کہا کہ بینجین میں ایکچول میں جو بند کی ویوستہ ہے وہ ستت پریورتنی یہ ہوتی ہے ایسا تو انہوں نے کہا بینجین واسطہ میں ان دونوں سندچنہوں کے روپ میں کیا کرتا ہے بدلتے رہتا ہے پہلے دائیں اور بند ہوگا پھر وہ بائیں اور آ جائے گا پھر دائیں اور جائے گا پھر بائیں اور لگاتا تو یہ سندچنہ انہوں نے دے دی اور یہ سندچنہ کافی حد تک کیا تھی صحیح تھی بعد میں کچھ اور چھوٹی چھوٹی ہے اس کے لئے ہم نہیں دیکھیں گے اب ایک بڑا پرشنی یہاں پہ اٹھ کے آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے بینجین کی سندچنہ آپ نے یہ دے دی اب بتائیے بینجین ستھائی کیوں ہیں کیونکہ یہ سندچنہ اس بات کا اس پسٹی کرن تو دے دیتی ہے کہ بینجین میں سب ہی کاربن کاربن بند کی لمبائی کیا ہوتی ہے ایک برابر کیسے دیتی ہے اب ہی جو ایکل بند ہے اگلے ہی چھڑ وہ دیو بند ہو جاتا ہے پھر ایکل بند ہو جاتا ہے پھر دیو بند ہو جاتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ بند کی لمبائی نہ تو پوری طرح سے ایکل بند جتنی رہ پاتی ہے اور نہ ہی پوری طرح سے دیو بند جیسی رہ پاتی ہے ہر ایکل بند میں ببند کے کچھ لکشن آ جاتے ہیں تو اس لیے بند کی لمبائی ایکل بند اور ببند کے بیچ کا کچھ مان ہوتی ہے اور یہ بلکل صحیح بھی ہے کیونکہ کاربن کاربن ایکل بند کی لمبائی 1.54 آنگ سٹروم ہوتی ہے جبکہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ کی لمبائی 1.34 آنگ سٹروم ہوتی ہے لیکن بینجین میں سب ہی کاربن کاربن بند 1.39 آنگ سٹروم کے ہوتے ہیں جو نہ تو ایکل بند جتنا ہے نہ ہی ڈبل بانڈ جتنا ہے تو بیچ کا ہے کچھ ٹھیک ہے تو اس سے یہ تو صد ہو گیا لیکن پھر ایک پرشن اٹھا بینجین ادھک ستھائی کیوں ہے بینجین کے ستھائیٹ کی ویعکھیا بینجین کے ستھائیٹ کی ویعکھیا کسی کا مائی کونے بیٹا ہے میں بند کر لیں گے میں لاسٹ میں سمجھ دوں گا آپ کو تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ کوئی بھی اڑو ستھائی کب ہوتا ہے کوئی بھی اڑو ستھائی تب ہوتا ہے جب اس کی نحط اورجہ میں کمی آ جائے اورجہ کا مان اس کے اندر اورجہ کا مان جتنا کم ہوگا اس کا ستھائیٹ کی اتنا ادھک ہوتا جاتا ہے تو یہ تو تیہ رہا کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بینجین ادھک ستھائی ہے واسطہ میں ہے تو اس کی اورجہ کم ہونی چاہیے اب پرشن اٹھتا ہے اورجہ کم کیسے صدھ کریں گے ہم تو اس کے لیے الگ الگ صدھانت دیئے گئے آدھونک صدھانت میں پہلا صدھانت ہے ایرومیٹک سستک صدھان یہ صدھانت کہتا ہے کہ بینجین میں پرتیک کاربن جب آپس میں سگمہ بند سے جڑ جاتا ہے اس کے بعد بھی ہر بینجین ہر کاربن کے پاس اس کے پی ککشک میں ایک ایک ایگمت الیکٹرون پایا جاتا ہے اس طرح سے بینجین کے اندر چھے الیکٹرونوں کا ایک سموہ بن جاتا ہے اس سموہ کو ہم ایرومیٹک سستک کہتے ہیں چھے الیکٹرونوں کا سموہ بن جاتا ہے یہ سموہ ہی ایرومیٹک سستک کہلاتا ہے اور یہ مانا گیا کہ جن بھی یوگیکوں میں اس طرح کے چھے الیکٹرونوں کا سموہ یا سستک پایا جاتا ہے ان کی اورجہ کم ہو جاتی ہے اور اس طرح اتنے بڑھ جاتا ہے تو پہلا سدھان کی یہ مانا گیا کہ ایرومیٹک سستک کا نرمار ہوتا ہے بینجین کے اندر پرتے کاربن پرمارڈو کے پاس ایک ایوگمیت الیکٹرون پایا جاتا ہے جس ایوگمیت الیکٹرون کے کارن بینجین کے رنگ کے اندر چھے الیکٹرونوں کا ایک سموہ بن جاتا ہے اس چھے الیکٹرونوں کے سموہ کو ایرومیٹک سستک یا سستک کہتے ہیں اور یہ مانا گیا کہ جن پرمارڈو میں بھی یا جن اڑو میں بھی اس طرح کے چھے ایوگمیت الیکٹرونوں کا سموہ یا سستک پایا جاتا ہے ان کی ارزا کم اور ارزایت تو ادھک ہوتا ہے ایک تو یہ ہو گیا پر یہ سدھانت بہت اچھی بیاکھیا نہیں دیتا ہے اگلی بیاکھیا ہے اگلی بیاکھیا جو ہماری ہے وہ ہے سیکنڈ انوناد ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب کسی اڑو کی ایک سنرچ سنرچ اس کے سبھی گھنوں کی بیاکھیا نہ کر پائے تو ہم کو اس سے ایک سے زیادہ کیا کرنا پڑتا ہے ایک سے ادھک سنرچ بنانی پڑتی ہیں اور یہ سنرچ کالپنک سنرچ انونادی سنرچ کہلاتی ہیں اور یہ گھن انوناد کہلاتا ہے تو ایکچول میں یہ مانا گیا کہ چون کی بینج کی ایک سنرچ نہ اس کے گھن نہیں بتا پاتی ہے تو اس کے لئے دو سنرچ نائے دی کیکول نے اور تین سنرچ نائے دی دیوار نے تین سنرچ نائے دی دیوار نے اور سنرچ نائے سنرچ جو سنرچ نائے بنتی ہے جس کو ہم انوناد سن تر کہتے ہیں اس کو ہم ایسا بناتے ہیں واسط میں ان میں کوئی بھی سنرچ نائے کوئی بھی اکیلی سنرچ نائے بینجین کی واسط سنرچ نائے بینجین ان سب ہی روپوں میں پایا جاتا ہے اور لگات ایک دوسرے میں بدلتا رہتا ہے تو کسی ایک سنرچ نائے کو بینجین کی واسط سنرچ نائے نہیں ہے اب ان سنرچ نائے انتر کس بات ہے بند کی پوزیشن کا انتر ہے جو بند پہلے رائٹ سائیڈ ہے وہ لیکٹ میں چلا جاتا ہے وہ لگات بدل اور اس لگات بدل میں کچھ ارجہ خرچ ہوتی ہے جب آپ الیکپرون کو اپنی جگہ سے لگات دوڑاتے رہیں گے تو کچھ ارجہ خرچ ہوگی یہ ارجہ خرچ ہو جانے کے بعد اڑو کی ارجہ میں کمی آ جاتی ہے اور اڑو کی ارجہ میں کمی آ جانے سے ستھائیت بڑھ جاتا ہے تو یہ جتنی ارجہ خرچ ہوئی اس کو ہم کہتے ہیں انوناد ارجہ اب اس کو ہم کو سمجھ نہ ہے تھوڑا سا دھیان دے سمجھ گے سمجھ میں آئے گا سب سے پہلے سمجھ کہ سٹکوڑی سمجھ سمجھ سب سے ستھائی سمجھ سمجھ ہوتی ہے سنترپٹ آڑو سنترپٹ آڑو کیا ہے سٹکوڑی تو چھے سدست کی چکری سنترپٹ یوگی جو ہے یہ ہے C6 H12 یعنی کی سائیک لو ہیڈ زین یہ سب سے ستھائی ہے چھے سدست والے چکری یوگی کو میں چاہے وہ بینجین ہو چاہے وہ کوئی اور ہو چھے سدست کی چکری سمجھ ناؤں میں سب سے ستھائی سمجھ ناؤں کس کی ہے سائیک لو ہیڈ زین تو ہر ایک جو ہے بینجین بھی اتنا ستھائی نہیں اب ہم مان لو ایک اڑو لیتے ہیں یہ ہے ہمارا سائیک لو ہیگزین ایک ڈبل وان ہے تو ایک ڈبل وان ہے یعنی یہ کم ستھائی ہے کس سائیک لو ہیگزین سے کتنا کم ستھائی ہے کیسے پتا چلے گا تو ہم نے اس کو کیا کیا لے بھائی ہائیڈروجن لے جڑ ہائیڈروجنی کرن کیا اور جب سنترپت ہو جاتا ہے تو یہ کچھ ارجہ کو تیاغ دیتی ہے سائیک لو ہیگزین کم ستھائی ہے سائیک لو ہیگزین سے اب کم ستھائی ہے بطلب سائیک لو ہیگزین کی ارجہ زیادہ ہے ہے نا اگر ہم یہ کہیں کہ سائیک لو ہیگزین کی ارجہ کو جیرو مان لو اس کے پاس زیرو ارجہ ہے سائیک لو ہیگزین کے پاس جو ارجہ ہے ہم کو کیسے پتا چلی کی کٹ آئیس تھائی ہے تو ہم نے کیا کیا ہائیڈروجن جوڑ کے پتا لگایا اور جب ہم نے ہائیڈروجن جوڑ آئیس نے تو ہم کو پتا چلا کہ اس میں کچھ اٹھائیس دس ملو پانچ کلو جو کلو کیلوری ارجہ پائی جاتی ہے اس میں دیا نہیں ہے چلو میں الگ سے بتا دیتا ہوں آپ کو تو اس نے کتنی ارجہ تیا گی اٹھائیس دس ملو پانچ کلو کیلوری پر مول ارجہ تیا گی اس کا مطلب سائیکلو ہگزین میں کے پاس 28 دس ملو پانچ کلو کیلوری ارجہ تھی اس نے اس تھائی ہونے کے لئے اس کو تیا گی ٹھیک ہے ہم نے دوسرا آڑو لیا یہ ہے سائیکلو ہگزا ڈائی ای ڈابل ڈوڑنا پڑے گا ایک ڈابل ڈوڑ ڈوڑ ٹھیک ہے لیکن جب ہم واشتو بینجین کو لے کر یہ پر یوگ کرتے ہیں واشتو میں جب یہ پر یوگ کیا گیا تو اس سے نکلنے والی ارجہ کا مان صرف 49 دسم لوگ پانچ کلو کیلوری تھا مطلب یہ ہوا کی جتنا آئی ستھائی ہم بینجین کو سوچ رہے تھے ہمارے حساب سے بینجین کا کے پاس کتی ارجہ ہونی چاہیے تھی 85 دسم لوگ پانچ لیکن واشتو میں بینجین کے پاس کتی ہے 49 دسم لوگ پانچ انتر کتے کا ہے 36 کلو کیلوری کا یہ کہاں گیا 36 کلو کیلوری یہ 36 کلو کیلوری انوناد میں خرچ ہو گیا انوناد کے کارن اس کا اس خائد تو بڑھ گیا انوناد نے اتنی ارجہ پہلے ہی خرچ کر دی تو اڑو کی ارجہ جتنی ہم سوچ رہے کم ہو گئی تو انوناد ارجہ یہ 36 کلو کیلوری بینجین کی کیا ہے انوناد میں خرچ ہوئی ارجہ ہے یعنی کی انوناد کے کارن اڑو کے مول ارجہ میں کمی آتی ہے تو انوناد ارجہ کسے کہیں گے کسی اڑو کی سب سے اس تھائی کالپنک سنڈجنہ یا سب سے تھائی انوناد سنڈجنہ کی ہائیڈرو جنی کرن ارجہ اور واشتوک اڑو کی ہائیڈرو جنی کرن کی ارجہ کے انتر کو انوناد ارجہ کہتے ہیں لکھ لیں آپ لوگ ہاں میں بول رہا ہوں لکھ لیں کسی اڑو کہ کسی اڑو کے سب سے ستھائی انونادی سنڈجنہ کسی اڑو کے سب سے ستھائی انونادی سنڈجنہ کی ہائیڈرو جنی کرن کی ارجہ بھی لکھ سکتے ہیں تثہ واسطو اڑو کی ہائیڈرو جنی کرن کی ارجہ اڑو واسطو اڑو کے ہائیڈرو جنی کرن کی ارجہ کے انتر کو انوناد ارجہ کہتے ہیں انوناد ارجہ کہتے ہیں کسی اڑو کی انوناد ارجہ جتنی ادھک ہوتی ہے اس اڑو کی انوناد ارجہ جتنی ادھک ہوتی ہے اس کا ستھائت بھی اتنا ادھک ہوتا ہے ستھائی اگل اگل یہ بات سمجھ میں آگئی تو چلیے میں گراف سے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اور بات کرتا ہوں سرل ہے بڑا سا گراف بنائیں چھوٹا سا نہیں بنائیں ساف دیکھیں آپ دیکھیں یہ سب سے نیچے ارجہ کا مان یہ yx پر ارجہ ہے اور سب سے نیچے ہے ہمارا c6 h12 یعنی cyclohexane اب ارجہ کی لائن میں جو جتنا اوپر ہوگا وہ اتنا کم اس تھائی ہوتا ہے تو سب سے تھوڑا اوچائی پہ ہے ہمارا سنگل ڈبل 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 ڈ والا cyclohexane اس کی ارجہ 28.5 کلو کیلوری مانی گئی ہے اس سے تھوڑا زیادہ اوچائی پر دبل اوچائی کے لگ بھگ پہ ہے ہمارا cyclohexade این اس کی ارجہ 55.6 کلو کیلوری مانی گئی ہے تیسرا سائیک لو hexa tri این یعنی benzine کا ایک سب سے ستھائی انونادی رو 85.5 مانا گیا یا calculate کیا گیا لیکن واسطوک benzine کا جو ارجہ ہے وہ ملا ہم کو 49.5 تو اس اڑو کی ارجہ ہم اس کو benzine مان رہے ہے جب کی benzine یہ ہے دونوں کی ارجہ میں جو انتر ہے وہ کتے کا ہے 36 کلو کیلوری یہ کمی کیوں آئی کیونکہ اس میں انوناد ہوتا ہے اس لیے اس ارجہ کو نام دیا گیا انوناد ارجہ گراف بنا لیجے یا اس کے شاعت میں اچھا اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پائی بند کتنے طریقے سے اس میں بن سکتا ہے دیکھ 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 سب ہی کاربن کے پکشک دکھ رہے آپ لوگوں کو بنا اب پہلی سمبھاؤنا ہم ایسے مانتے ہیں کہ پائی بند اس طرف سے بنا دوسری سمبھاؤنا 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 یہ ایک پورا پائک اکش کا لوگ اوپر ہوگا بینجین کے رنگ کے اور ایک پائک اکش کا پورا ایسا یہ اس سے پتہ چلتا ہے آٹھمہ پوائنٹ سبھی پی ککشت وسرت ہو جاتے ہیں اور ستت اورجہ استر کا نرمار کرتے ہیں جن میں الیکٹرون آسانی سے ایک ککشت سے دوسرے ککشت میں آ جا سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اورجہ میں کمی آ جاتی ہے اور ستھائیت بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کلیر ہے آپ لوگوں کو دوسرے ککشتی چاہتے ہیں